بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید غالب اردو جماعت دوئیم سبق نمبر دس صفحہ نمبر باسرتہ پینسٹھ پیارے بچوں الفاظ اور معنی ہیں ہمارے پاس دیئے الفاظ کے معنی جانئے تو آئیے جان لیتے ہیں جیسے شجرکاری پودے لگانا دیکھ بھل کرنا حفاظت کرنا کانٹ چھٹ کرنا پودوں کو کاٹنا اہت وعدہ اکسیجن ایک گیس مراد ہوا سبق ذریعہ عدویات بیماری کی دوائی یا دوائی کی جمع عزیزم میرے پیارے پیارے بچوں آپ نے کہانی کو غور سے سنا ہو تو آپ نے ان سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں پہلا سوال کونسا ہے پہلا سوال ہے بچوں کو پودے لگانا کس نے سکھایا بچوں کو پودے لگانا مالی بابا نے سکھایا اور اسازہ نے بھی ان کی مدد کی سکول میں کس چیز کا ہفتہ منایا گیا تھا سکول میں ہفتہ شجرکاری منایا گیا تھا پودوں کے کوئی سے دو فائدے بتائیں پودوں سے جو ہے ہمیں اکسیجن حاصل ہوتا ہے اور پودوں کے پھولوں سے دوائیاں بھی بنتی ہیں سکول میں داخل ہونے پر پودے کیا کرتے ہیں سکول میں داخل ہونے پر پودوں کی شاخے جھک کر خوش آمدید کہتی ہیں استاذ صاحب کی باتیں سن کر بچوں نے کس بات کے اہد کیا تو استاذ صاحب کی باتیں سن کر بچوں نے اہد کیا تھا کہ وہ بھی شجرکاری کیا کریں گے پودے لگایا کریں گے جی پیارے بچوں آپ نے جو آپس کی بات چیت کر کے بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں لگائے گے پودوں کی دیکھ بھالا آپ کیسے کریں گے آپ کیسے کریں گے آپ ان کو وقت پر کھاڑ ڈالیں گے پانی دیں گے اور ان کی مناسب کانچھاڑ مناسب وقت پر کریں گے تین پھول دار پودوں کے نام بتائیں جیسے موتیا چمبیلی سورج مکھی وغیرہ تین پھلوں کے نام بتائیں آم سیب کیلہ تین درختوں کے نام بتانے ہیں سنوبر بانس چیڑ وغیرہ پیارے بچوں آپ نے علف کالم میں لکھے گے الفاظ کے متضاد بنا کر کالم بے میں لکھنے ہیں جیسے ہمارے پاس ہے زمین زمین کا متضاد ہوگا آسمان متضاد کسے کہتے ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے متضاد کا مطلب ہے اُلٹ سرد گرم زندگی موت دوست دشمن رات دن آؤ پڑھیں دی ہوئی کہانی کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب دیں چلیں بچوں کہانی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آمنہ اور رابیہ سہیلیاں ہیں ایک دن وہ کھٹی سکول جا رہی تھیں اچانک رابیہ رونے لگی آمنہ پریشان ہو گئی اس نے رابیہ سے رونے کی وجہ پوچھی رابیہ نے روتے ہوئے بتایا اسے امی سے جو پیسے ملے تھے وہ کہیں راستے میں گر گئے ہیں آمنہ نے رابیہ کو تسلی دی آمنہ نے کہا میرے پاس آج زیادہ پیسے ہیں آدھے پیسے تم رکھ لو رابیہ نے خوش ہو کر رونہ بند کر دیا اور دونوں سہیلیاں سکول کے لئے روانہ ہو گئیں جی بچوں ہم نے کہانی پڑھ لی ہے اب ان سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں دونوں سہیلیوں کے کیا نام ہے تو آپ نے کہانی گوھر سے سنی دونوں سہیلیوں کے نام آمنہ اور رابیہ ہیں رابیہ چانک کیوں رونے لگی رابیہ چانک اس لئے رونے لگی کہ اس کی امی نے جو اسے پیسے دیے تھے وہ کہیں گم ہو گئے راستے میں گر گئے آمنہ نے رابیہ کو کیا تسلی دی کیسے تسلی دی اس نے کہا کہ مجھے آج زیادہ پیسے ملے ہیں آدھے پیسے تم رکھ لو اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جی بچوں لفظی گنتی کا ایک انداز یہ بھی ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پہلی دوسری تیسری چوتھی دی ہی مثال کے مطابق ایک سے دس تک عدی ترتیب لکھئے مثال انہوں نے دی ہویا جیسے ایک ہے تو انہوں نے پہلا اور پہلی بولا ہے اسی طرح دو دوسرا دوسری تین تیسرا تیسری چار چوتھا چوتھی پانچ پانچوان پانچویں چھ چھٹا چھٹی سات ساتوان ساتویں آٹ آٹوان آٹویں نو نووان نوویں دس دسوان دسویں مل کر کرنے کا کام جو ہے بچوں وہ یہ ہے کہ آپ نے تین مختلف پھولوں کی تصویر کسی اخبار یا رسالے سے کاٹ کر یا چپسپا کرنی ہے آپ نے کوئی بھی رسالہ یا اخبار ڈھونڈنا ہے اس میں سے تین پھولوں کی پیاری پیاری تصویریں یہاں پر لگانی ہے پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ